تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کئی کام تھا آپ گھر آئے پھر کہیں گے تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ مسلحے پر بیٹھی ہیں آپ کافی دیر بار واپس آئے سورج کافی بلند ہو چکا تھا تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو اے حرسول اللہ فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد چار کلمات تین دفعہ پڑھیں اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گئے کوئی حرسول اللہ کون سے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد اکل سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ چار کلمات یہ تین دفعہ پڑھنے صبح و شام کے عذکار میں بھی ہم نے ڈالی بھی یہ دی تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گئے اچھا مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے دین کی پریٹس کرنے کے حوالے سے تو اگر حضور اللہ اسلام کو یہ ثواب مل رہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا point to be noted وہ تو dedicated تھے نا دین کے لیے وقف تھے نا اللہ کے پیغمبر تھے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ skip کریں اور ان کو ثواب ملیں ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ احتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ علم مل جائے گا تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے ثانیہ رکھی میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے چھ روزے تین روزوں کے ایک ویلنٹ کس طرح بن جائیں گے ہر مہینے کے تین روزے تو یہ اللہ تعالی نے ثانیہ رکھی